بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں نے آپ کو پچھلے وی لاغ میں بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بتاتے ہیں کہ ان ملاقاتیں کیسے ہوتی ہیں ایک ایک چیز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے میرے اپنے سورسز نے بھی مجھے بتایا اور عمران خان صاحب اس بات کو جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ایک ایک جملہ حالانکہ وہاں پہ اگر ان کو ایک چھینٹ بھی آئے تو وہ بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہنچائی جانی ہوتی ہے بارال عمران خان صاحب کو جب بھی ملوایا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی سن رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ایسا نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے لوگوں سے میرے جیسے کہ نواز شریف یا ذرداری یا باقی سیاستدان ملتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ سہولت باقیوں کے لیے تھی عمران خان کے لیے یہ سہولت میں اثر نہیں ہے بارال انتظار حسین پجوتہ صاحب کو آٹھ اکتوبر کو اغواہ کر لیا گیا تھا اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ کیوں اغواہ کیا گیا اور اس بیج میں کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہو جائیں اور اس کا حصہ بھی تھے انتظار پجوتہ صاحب ان کے پاس یہ انفرمیشن تھی کہ عمران خان صاحب مزید کیا کیا چاہتے تھے پھر انہیں اغواہ کر لیا گیا اب پچھس دن کے بعد وہ بازیاب ہوئے ہیں انتظار پجوتہ صاحب اور ایک کہانی بنائی اور کہانی سنائی گئی ہے وہ جو کہانی میڈیا کے ذریعے سے بنائی اور سنائی گئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایکچلی کہانی جو پولیس نے بنائی پھر آپ کو اس کے فیکٹس میں آپ کو بتاتا ہوں کہانی یہ کہتی ہے جو درجمان ہے پولیس کا اس کے مطابق حسن ابدال میں ناکابندی کی تھی مشکوک گاڑی آئی اس کو روکا تو گاڑی میں سوار اغواہ کروں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی اور ایک شخص کو اغواہ کر کے لوگ لے کر جا رہے تھے اغواہ کار پولیس نے جوابی فائرنگ کی اغواہ کار جو ہے وہ مغوی کو اور گاڑی کو چھوڑ کر بھاگ گئے اس کے بعد یہ ایک ویڈیو جاری کی گئی یہی کہانی ہے پولیس کی تو ہم نے جا کے بندے سے پوچھا اب وہاں پہ پولیس جو ہے وہ ویڈیو بناتی ہے اور ویڈیو بنا کر اس کو فوری طور پہ پوسٹ کر دیا جاتا ہے وہ پبلک ہو جاتی ہے اب اس کہانی میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں جنہیں درست کرنا چاہیے تھا نمبر ایک ایکٹنگ بلکل فارق تھی جس پولیس والے کی ڈیوٹی لگائی گئی وہ بھی یہ نا طور پہ تھوڑا عرصہ پہلے اس کو یہاں پہ لے کر آیا گیا ہے اس تھانے میں کیونکہ یہاں وقوع بننا تھا تو یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے آیا یہ بندہ تو اس کی ایکٹنگ بلکل فارق تھی وہ ایکٹنگ بیچارہ کرنی پایا بندے جاتے ہیں کیونکہ میں ٹریول کرتا رہا ہوں چھے دفعہ مجھے ٹریول کروایا گیا ہے تو پاؤں نہیں بندے جاتے ہاتھ بندے جاتے ہیں یہ بار ٹھیک ہے آنکھوں پہ پٹی بندی جاتی ہے سر پہ ایک بورا چڑھا دیا جاتا ہے ہاتھ پیچھے بندی جاتے ہیں بعض اوقات ایک دو دفعہ ایسا بھی ہے کہ آگے بھی باندیے گئے ایک آت دفعہ ہاتھ نہیں بھی باندے گئے ایسا بھی ہو تو بارہ یہ انتظار پنجوتہ صاحب کو باندہ ہوا تھا اور یہ پورا سکرپٹڈ لگ رہا ہے کیونکہ وہاں اس نے نام پوچھا تو انتظار حسین پنجوتہ صاحب نے کہا کہ انتظار میرا نام ہے اس نے کہا آپ کا نام کیا انتظار تو اس نے دہرایا کہ انتظار حسین انتظار حسین نام ہے اسے کیسے پتا چلا کہ انتظار کے بعد حسین آتا ہے اور وہ یہ ثابت کر رہا تھا یا شو کر رہا تھا اپنی ویڈیو میں کہ میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ وکیل ہے یا یہ وہ بندہ ہے جس کو پورا پاکستان ڈھونڈ رہا ہے یہ کتنا نکمہ پولیس والا ہے انسپیکٹر جسے یہ نہیں پتا کہ یہ شخص جو گاڑی میں ملا ہے اس کو پورا پاکستان ڈھونڈ رہا ہے اس کے اوپر کیسز چل رہے ہیں پورا پاکستان کا سوشل میڈیا اس پہ بھرا پڑا ہے وہ ویڈیو تو بنا رہا ہے لیکن وہ انجان من رہا کہ میں اس کو نہیں جانتا پھر نام پوچھتا ہے آپ کا نام کیا انہوں نے بولا انتظار اچھا انتظار حسین تو جب انتظار حسین بول دیا تو اس کا مطلب ہے اسے پہلے سے پتا تھا کہ انتظار حسین پنجو تھا ہے جی میرے پاس پورا نام اس نے خود لے لیا یہ بھی یہ گلتی کی اس نے پھر جناب وہ تھانے میں بٹھا کر اب انتظار صاحب رہا ہے ان کی بری حالت ہے میں سمجھ سکتا ہوں بہت تکلیف دے مرحلہ ہوتا ہے جس شدت کا اور انہیں سامنا کیا ہے میں اس کا اندازہ کر سکتا ہوں انسان بری طرح ٹوٹ جاتا ہے یہ پچیس دن نہیں ہے پچیس سان ہے جو لوگ جیلوں میں گئے نا وہ شکر کریں اللہ کا بلکہ وہ بھی نہیں کرنا چاہیے اللہ کی ناشکری کسی حال میں نہیں کرنی چاہیے جو لوگ جیلوں میں گئے ہیں وہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ تکلیف یہ جو قید تنہائی کے اندر ایسے اغوا کر کے ڈال دیا جاتا ہے نا وہ جس لیول کا ٹارچر اور ذنی ٹارچر ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو لوگ اس ٹارچر سے گزرے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں اور سب کو اس بات کا اندازہ ہے اور میرا ان کے ساتھ کنسنسز ہے کہ یہ ایک سال ایک دن کے برابر ہوتا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے اس میں تو انتظار پنجوتا صاحب جیسے مضبوط آدمی کی آپ نے حالت دیکھی کہ کیا بنا دی تو یہ بہت مشکل ہے میں اس کو سمجھ سکتا ہوں ان کی تکلیف کو میں جان سکتا ہوں اب پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ انتظار پنجوتا صاحب غائب ہے لیکن وہ پولیس والا جو ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ جیسے مجھے نہیں پتا اور کہتا ہے ہم تو آپ کے لیے فرشتے بن کے آگئے ہیں پھر انہیں پانی پلائے جا رہا ہے ان سے ایک کہانی گڑوائی جا رہی ہے کہ بتائیں جی آپ کہاں تھے کس علاقے میں تھے کیوں تھے بندے کون تھے پھر ایک بیان جاری کر دیا گیا بعد میں لیکن چلے اس پہ آتے ہیں بعد میں انتظار پنجوتا صاحب کا جو ابتدائی طور پہ بیان لائے گیا اس میں یہ کہا گیا جی اغواہ براہت تاوان کے لیے ان کو اغواہ کیا گیا تھا اور دو کروڑ پہ کا ڈیمانڈ کیا گیا تھا اب یہاں پہ بھی کہانی میں جھول ہے پہلے آپ وہ سکیٹمنٹ دیکھ لیں جو ان کا جاری کیا گیا ہے سکیٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے آٹھ طریق کو گاڑی نے ایک نے ٹکر ماری میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں گاڑی نے جنابی آری ٹکر ماری اور ٹکر کے ندیجے میں جو ہے وہ پھر دو لوگ اترے اور وہ پٹان تھے وہ پشتوں بول رہے تھے انہوں نے مجھے اغواہ کر لیا میرا موبائل انہوں نے لے لیا مجھے ناملوم مقام پر وہ لے گئے پھر میرے گھر والوں سے دو کروڑ کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا پیسے ملے گے تو چھوڑ دیں گے میرے پر بار بار بہت تشدد کیا آج وہ مجھے لے کر نکلے انہوں نے دو گاڑیاں بدلی مجھے باندھا ہوا تھا پولیس نے انہیں روکا فائرنگ ہوئی وہ فرار ہو گئے اور میں بازیاب ہو گیا میں کسی قسم کا میڈیکل نہیں کروانا چاہتا یہ ہے جی پوری کہانی جو بنائی گئی ہے اب اس کہانی میں بہت سارے جھول ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو اغواب راہ تاوان ہوتا ہے اس کا صدیوں سے ایک اصول ہے اب جب سے ٹیلی فون بن گیا ہے تب سے تو ایک ہی اصول ہے کہ جو مغوی ہے جس کو اغواب کیا گیا ہے اس کی اس کے گھر والوں سے یا جاننے والوں سے بات کروائی جاتی ہے ٹیلی فون پر کہ جناب یہ دیکھ لیں یہ بندہ آپ کا ہمارے پاس ہے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے آپ یہ پوری کر دیں یہ بندہ آپ کو واپس مل جائے گا تو اغواب راہ تاوان کا تو سادہ حصول ہے صدیوں سے اس کا حصول یہ چل رہا ہے کہ جو اغواب کار ہے اس کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا بندہ میرے پاس ہے اور وہ بندہ ابھی صحیح ہے اور میں آپ کو واپس کروں گا میری یہ ڈیمانڈ ہے یہ پوری آپ کر دیں ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ اس کی کوئی نشانی بھیج دی جاتی تھی یہ دیکھیں دی آپ کا بندہ مارے پاس ہے اس کی نشانی آپ دیکھ لیں اس کی کوئی چیز بھیجوا دی جاتی تھی یا اس سے کوئی ایسی بات پوچھ کے گھر والوں کو بتائی جاتی تھی جو صرف وہ اور اس کے گھر والے جانتے تھے یا کوئی ایسا رحال وہ بندہ بتاتا تھا جو جا کے گھر والوں کو بتایا جاتا تھا تو وہ چیک کرتے تھے وہ چیز ویسے ہی ہوتی تھی تو انہیں یقین آجاتا تھا کہ یہ اغواب کار ٹھیک ہے بندہ اس کے پاس ہی ہے پھر وہ ڈیمانڈ کرتا تھا یہ عجیب اغواب کاری ہے کہ میری بار بار بات ہوتی رہی روزانہ بات ہوتی رہی انتظار پنجوتہ صاحب کے گھر والوں سے انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ کوئی تاوان کا مطالبہ ہوا ہے تو یہ کہانی تو جھوٹی ہے اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ انتظار حسین پنجوتہ صاحب کے اغواب کار یا ان کا کوئی نمائندہ جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی وہ اس وقت بھی وہاں پہ وجود تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کم سے کم ریکارڈنگ ہمارے سامنے ہو جائے اور وہ اپنی مرضی کی ریکارڈنگ کروا رہے تھے اور اس ریکارڈنگ کو جاری بھی کیا جا رہا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہانی بنانی کیوں پڑی اغواب کاروں نے یہ کہانی کیوں بنائی یہ بڑا سوال اس کے دو ریزن ہو سکتے ہیں ایک قانونی پیچیدگیوں سے وقتی طور پر بچنا نمبر ایک نمبر دو اپنی عرضت یا اپنا امیج بچانا عوامی نفرت سے بچنا تو میں آپ کو یہ کلیر لی بتا دوں کہ دوسرا مقصد تو نہیں ہے کیونکہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ انتظار حسین پنجوتہ کو کس نے اغوا کیا تھا میں نے یہ ایک ٹویٹ کیا اس پہ میں نے پوچھا لوگوں تھے سوال کہ انتظار حسین پنجوتہ کو کون اغوا کر کے لے گئے تھے اغواب رائے تاہوان والے یا اغواب رائے بیان والے تو کچھ لوگ غلطی بھی کر دیتے ہیں لیکن یہ مارجن نکال کے بھی آپ کو میں بتاتا ہوں تو 96 فیصد لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انتظار حسین پنجوتہ صاحب کو اغواب رائے تاہوان نہیں کیا گیا بلکہ انہیں اغواب رائے بیان والے لے کر گئے تھے یعنی ریاست کی طرف سب کا اشارہ جا رہا تھا کوئی ایک صحافی پورے پاکستان میں چاہے وہ کسی بھی جماعت کا حامی ہو یا کسی بھی پوائنٹ اپ ویو کا حامی ہو وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انتظار حسین پنجوتہ صاحب جو ہیں وہ کہیں اغواب کیے گئے تھے تاہوان کے لیے سب لوگ جو ہیں وہ ان کی صورتحال پر افسوس کا ادھار کر رہے ہیں جس حالت میں وہ آئے ہیں اس کو دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے اور کیا مقلع کی حصف پر غیرت جاگے گی یہ ایک بڑا سوال ہے اغواب کروں کو تو اس بات کا پتہ ہے ہمارا امیج لوگوں میں نہیں رہا یہ اب امیج بچانے والا کام تو نہیں ہے اب تو کام ہے صرف وقت ٹپانے والا کہ ٹائم ٹپاؤں کسی طرح وقت کو گزارو آج کا دن مینج کرو کچھ نہ کچھ کر کے کل کی کل دیکھی جائے گی تو اس پالیسی کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ وہ چل رہے ہیں اب کچھ ذمہ داری جو ہے وہ لوگوں کو اٹھانی پڑے یہ تو پاکستان تحریکی انصاف سے ان کا تعلق ہے سابق وزیراتم عبران خان صاحب کے یہ ترجمان رہے ہیں فوکل پرسن تو اب پاکستان تحریکی انصاف کے اوپر ایک بڑی رسپونسیبیلٹی آتی ہے کہ اس کمزور وقت میں اس کمزور لمحات میں پی ٹی آئی کی ساری قیادت کو چاہیے کہ وہ انتظام زین پنجوتہ صاحب کے گھر جائیں انہیں ملیں ان کی دھارس بندہ ہیں ان کے ساتھ کھل کر کھڑے ہو وہاں سے ان سے بات کریں اور باہر نکل کے ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں نمبر ایک نمبر دو فوکلہ کی تنظیموں کی یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ یہ وکیل ہے یہ آگ جو ہے یہ صحافیوں تک لگی ہے سیاستدانوں تک لگی ہے شاعروں تک لگی ہے عام شہریوں تک لگی ہے بلوچستان میں لگی ہے خیبر پکتونخواہ میں لگی ہے قبائلی راکوں میں لگی ہے بے شبار لوگ پاکستان سے اغواہ ہوئے جبری طور پر لاپتہ ہوئے اب یہ فوکلہ بھی لاپتہ ہونا شروع ہو گئے تو کیا وکلہ کمیونٹی کی کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے ایک رسپونسیبیلٹی ان کی بھی ہے وکلہ تنظیموں نے کہا کہ نہیں چھڑا آگے بے کم سے کم اپنے بندے تو بچا لیں ہاں تو وکلہ تنظیموں کے نمائندوں کو بھی جانا چاہیے اور جا کر انتظار حسین پنجوسہ صاحب سے نہ صرف ملنا چاہیے ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے بلکہ فوری طور پر ان کے لیے آواز بھی اٹھانی چاہیے اور ان کو بھی پریس کانفرنس کرنی چاہیے اور میں یہ سارا کچھ کیوں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے بھی بہت سارے بندے واپس ہیں میں نے کبھی آپ کو ایسے نہیں کہا بہت سارے بندے مغویق واپس آئے ہیں ماضیاب ہوئے ہیں میں نے کبھی نہیں کہا اس مرتبہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے اب ایک نیا چیف جسٹس آف پاکستان تو کیا جسٹس یا افریدی صاحب کے تین سال بھی ایسے ہی گزریں گے جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے تیرہ مہینے گزر گئے کیا مصیف استائیت جبر اور ظلم اور جبری کنشلگیوں کا سامنا کرتے رہیں گے تو یہ پہلا واقعہ ہے اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لینا چاہیے دیکھیں پہلے چیف جسٹس تھے جسٹس عمر عطاب اندیال صاحب جب یہ ظلم کا سلسلہ بڑی تیزی سے شہری علاقوں میں شروع ہوا اور پولیٹیکل لوگوں کو یا مخالف آوازوں کو کچلنا اور ان کو غائب کرنا شروع کیا گیا تو عمر عطاب اندیال صاحب نے کوشش کی لیکن وہ ایک کمزور چیف جسٹس تھے نہ وہ الیکشن کروا سکے نہ وہ لائن آرڈر منٹین کر سکے نہ وہ جبری کنشدگیوں کو روک سکے اور نہ وہ لوگوں کو بازیاب کروا سکے تو عمر عطاب اندیال صاحب تو ہو گئے مکمل طور پر ناکام اور فین فارغ ہو گئے اور تاریخ میں لوگوں کو کیسے یاد کرتے ہیں آج کوئی بھی ان کا نام لینے والا نہیں ہے اب آجائے قادی فائدیسا صاحب عمر عطاب اندیال صاحب ناکام ہو گئے اور قادی فائدیسا صاحب سہولتکار بن گئے ظلم کے جبر کے جبری کمشدگیوں کے ان تمام معاملات میں قادی صاحب نے اتنی سہولتکاری کی کہ یہاں تک بول دیا کہ اگر آپ سے کچن کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی تو پھر آپ نکل لیں لوگوں کو تاریخ دینا شروع کر دیئے یعنی میرا معاملہ جب ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کون عمران ریاض حالانکہ قادی صاحب کو پتا ہے کہ میں کون میں نے تو یہ کہا تھا قادی صاحب مجھے بلائیں پوری کہانی آپ کو بتاتا ہوں آپ کی ادارت میں کھڑے ہو کر یہ بھی بتاؤں گا کس نے اغواہ کیا یہ بھی بتاؤں گا کیوں اغواہ کیا یہ بھی بتاؤں گا کہ کہاں کہاں پہ رکھا گیا ایجنسیوں کے نام لے کر بتاؤں گا ایک ایک چیز میں نے آفر کی تھی جورت ہی نہیں کی مجھے بلانے کی دو تین ٹی وی چینلز پہ جو یوٹیوب پہ پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں ان کو بھی بتایا نام لے کے کسی نے نہیں چلایا اور ویسے بھی کوئی انصاف دینے والا ہے ہی نہیں تو قادی صاحب کے دور میں تو امید نہیں تھی میں اب نئے چیف جسٹس کیوں کہتا ہوں بلائیں مجھے میں ان کو بتاتا ہوں مجھے بلائیں آج بلائیں میں کال آتا ہوں آکے بتاتا ہوں کہ جناب میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور کون کون رسپونسیبل تھا اور کس کس طریقے سے کیا گیا تھا میں بتاتا ہوں اب جسٹس یا جا فریدی صاحب پہ منصر ہے کہ وہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرح ایک ناکام جج بنتے ہیں یا جسٹس قادی فائد صاحب کی طرح ایک سہولتکار بنتے ہیں اور ایک تیسرا رستہ بھی ہے کہ وہ اس جبر اور اس ظلم کو روک لیں ابھی انہوں نے کمیٹی بنائی ہے تو اس کے اوپر کافی تنقید ہو رہی ہے پنجاب میں جیلوں کے معاملات کے اوپر اس میں خدیجہ شاہ صاحب کو بھی بلائے گیا تھا اب تنقید شروع ہو گئی ان کے اوپر حالانکہ یہ پاکستان پی پس پارٹی نون لیگ اور ایمکی ایم کی چوائس ہے جو چیف جسٹس اس وقت پاکستان میں موجود ہے یہ ایمکی ایم کی پی پس پارٹی کی اور مسلمی لیگ نون کی یعنی زرداری خاندان شریف خاندان اور ایم کی ایم ان تینوں کی چوائس ہے ایم کی ایم بولے تو اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی زرداری خاندان کی اور شریف خاندان کی چوائس ہے موجودہ چیف جسٹس تو انہیں ثابت کرنا پڑے گا یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ اغواہ کروں تک پہنچتے یا نہیں پہنچتے اس معاملے میں اور یہاں پھر یہ چیزیں ان کے دور میں بھی ایک نارمل چیز کے طور پر ہو جائیں گی خدا ناکاز تھا اللہ نہ کرے ہمیں بڑی امید ہے کہ قاضی صاحب کے جانے کے بعد عدلیہ بدلے گی اچھا یہ جو فارمولا ہے نا اغواق سے برامد ہونے کا یہ والا یہ میرے سے بھی لگانے کی کوشش کی گئی تھی اس دور میں کسی دن یہ پورا واقعہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ مجھے کیا آفر کیا گیا تھا اور کیسے کیا گیا تھا اور پھر حالات کہاں پہ گئے کسی دن میں یہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی کچھ اور قبریں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ایک تو علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ جو سوابی والے جلسے کا لایامل ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے انہوں نے کلیر لی یہ کہا کہ جو ہم پشاور میں کرنے جا رہے تھے اب ہم سوابی میں آگئے ہیں تو اس کے اندر عمران خان صاحب کی مرضی شامل ہے سوابی کے اندر جڑگا بلا رہے ہیں بڑا جلسہ کر رہے ہیں اور کوئی وہاں ٹینٹ ونٹ بھی کٹھے کر رہے ہیں بندے بھی بلا رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کیا واقعی ایک بڑی تیاری کر رہی ہے اس بارے میں ابھی کچھ چیزیں خفی ہیں اسیسمنٹس کی جا رہی ہیں کہ تحریک انصاف کی اس لیبل پر اس کو لے جائے گی اور ایک کچڑی تو پک رہی ہے آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا لیکن اوورسیز پاکستانیوں نے کمال کر دی یعنی پیرس میں ایک بہت بڑا اعتجاج کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یا اوورسیز پاکستانی آپ کہے کیونکہ وہاں دو ہی جھنڈے تھے تحریک انصاف کا تھا یا پاکستان کا جھنڈہ تھا اور جتنے مظاہرین تھے بہت بڑی تعداد میں تھے پیرس میں ان سب نے پاکستان کا قومی ترانہ پڑا باہ وادے بلند پڑا اور اس کے بعد پھر اپنے مطالبات سامنے رکھے ان سب کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر جو لا قانونیت ہے نائنصافی ہے اس کو بند کیا جائے اور وہ سارے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کے قوز کے ساتھ کڑے ہوئے تھے تو پیرس میں ایک بڑا اعتجاج ہو گیا پچھلے دنوں بارسلونا میں ایک بہت بڑا اعتجاج ہو گیا نوروی کے اندر ایکٹیوٹی ہو گئی امریکہ کے اندر کنٹینیوسلی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اور برطانیہ کے اندر بھی لگاتار ہو رہی ہیں اور آج کا دن یعنی تین نومبر کا دن برطانیہ ٹائم کے مطابق تو پیر کو دو تین مجھے کا ٹائم انہوں نے رکھا ہوا ہے وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں ایک اعتجاج کرنے جا رہے ہیں اور اس میں پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت بھی شامل ہو رہی ہے اب آج کا دن جو ہے وہ لندن میں بہت امپورٹنٹ ہے اور پاکستانیوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھتے ہیں پاکستانی کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں اگر وہاں پہ ایک باثر مزاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت دباؤ پڑے گا کیونکہ مغرب سے آنے والے دباؤ کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ محسوس کرتی ہے ایک حمر آ رہا جی نواز شریف صاحب کو لے کر لیکن عمران خان صاحب کو ملٹری حراست میں لینا ایک بہت بڑی خواہش ہے لیکن اس خواہش کو ابھی دبا کر رکھا گیا ہے دیکھیں پاکستان کے اندر کچھ فیصلے ابھی پینڈنگ ہیں اور ان فیصلوں کو کرنے کے لیے پہلے انتظار کیا جا رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ امریکی الیکشنز کا کیا بنتا ہے جس وقت امریکی الیکشنز کا نتیجہ آئے گا تو اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ جو بڑے فیصلے ہیں جو پینڈنگ ہیں ان کا کرنا کیا ہے پی آئی اے کو خریدنے میں دلچسپی دائر کیا نواز شریف صاحب نے دیکھے یہ وہ ملک ہے جہاں پہ چالیس ارب روپے کی مبینہ طور پہ فائر وال کا کام کیا گیا تھا خبری یہی آئی دی نا چالیس ارب روپے لگا دیا جی فائر وال آگی جی ارب روپے لگا دیا فائر وال کے اوپر جی بہت سارے لوگوں کو تیس ارب کہہ رہا تھا کوئی چالیس ارب کہہ رہا تھا اس ملک میں پی آئی اے کی اتنے بڑے ایسٹ کی جو قیمت لگی ہے وہ دس ارب روپے لگی ہے اندادہ کیجئے آپ جب یہ دس ارب لگی تھے تو یہ تب ہی شک ہو گیا تھا کہ کوئی اس کو خریدنا چاہتا ہے تو اب نواز شریف نے کہا میری بیٹی خریدنا چاہتی ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پنجاب حکومت خریدے گی اس کا ایک کنسورشیم بنایا جائے گا اپنے کچھ بزنسمن کچھ کمیونٹی کے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے گا کچھ حصہ پرائیوٹائز کیا جائے گا کچھ پنجاب حکومت لے گی اور کچھ تھوڑا سا فیڈریشن کے پاس رہنے دیا جائے گا یہ گیم ڈالی جا رہی ہے اور پی آئی اے کو اونے پونے لینے کی تیاری ہو رہی ہے اور تو اور جو ہے وہ مہرانی صاحبہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب اس کا نام جو ہے وہ پنجاب ائر رکھا جائے اب ان کے کیے گراہ پہ پانی ڈال دیا خیبر پکتون خانے انہوں نے کہا جی ہم بھی غرید آ رہے ہیں پھر پی آئی اے ہمیں دے دی جائے اب اس کا نام بھی پاکستان ائر لائنی رہنے دیں گے اور جو پیسے آپ کو ابھی تک آفر ہوئے اس سے زیادہ پیسے ہم دے دیتے ہیں یہ ہمیں دی جائے تو پاکستان کے ایسٹس کو دیکھیں یہ کیسے لیتے ہیں یعنی انہوں نے ایسا سمجھا ہے کہ باپ کا مال ہے لوٹ کا مال ہے لے جاؤ لوٹ کے پہلے بھی بے شمار چیزیں بیچی ہیں اپنے لوگوں کو بیچ دی ہیں اپنے انویسٹرز کو بیچ دی ہیں اس کا فائدہ اٹھا لیا اور اب پی آئی اے کو بھی ایسی سمجھ رہے ہیں بھئی یہ ایردائن چل سکتی ہے جو بھی خریدے گا چلانے کے لیے خریدے گا نا نفع کمانے کے لیے خریدے گا یعنی چالیس سال سے آپ ایردائن کا بیڑا گرک کر رہے ہیں اب آپ ہی اس کو دوبارہ خرید کے کھڑا کر دیں گے آپ کی اپنی ایک بھی سٹیل مل کبھی خسارے میں نہیں گی پاکستان کی خسارے میں جاتی ہے آپ کا اپنا کوئی کاروبار کبھی نقصان میں نہیں گیا پاکستان کا ہر کام نقصان میں جاتا ہے کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ پاکستان کو ڈیمیج کرتے ہیں اور اپنا فائدہ کرتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں ظلفی بخاری صاحب نے ایک ڈیولپنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ آکسورڈ یونیورسٹی میں جو الیکشن موردہ تھا چانسلر کا اس میں زیمدان خان صاحب کا نام جو ہے وہ حتمی فیرس میں شامل نہیں کیا گیا تھا اس میں ظلفی بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے کانونی طور پر آکسورڈ یونیورسٹی سے وجوہات مانگ لی ہیں اب یہ کانونی کاروائی شروع ہو گئی ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بعد میں اب تک لیتنے اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ